اسلامیکم لیکچر نمبر ایٹ میں آپ سب کو خوش آمدید ڈیر سٹوڈنٹ ہم نے ایم ایس ورڈ سٹارٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کے کتاب میں چپٹر نمبر تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہ ٹوٹلی ایم ایس ورڈ پہ ہے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے دھیان سے اور لازٹ لیکچر میں میں نے اس کی سٹارٹ کروا دیا تھا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کو اگین اب دیکھ لیں کہ جو ریسنٹ ہے وہ یہاں پہ ویسی ہے ہم نے کہا جانا ہے بلینک ڈاکومنٹ پہ ہم نے ہوم ٹیپ کل کر لیا تھا اور آپ لوگوں نے ہوپولی اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا آج ہم جائیں گے انزر ٹیپ پہ انزر ٹیپ میں سب سے پہلے ہے پیج کور اگر آپ کی کتاب ہے اس کا کور ٹیٹل پیج بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ کور پیجز ہوتے ہیں یہاں بنے بنائے ٹیمپریٹس آپ کو مل جائیں گے لائک یہ دیکھیں یہ ملے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ سیلیٹ کر کے آپ اس پہ کلک کر کے اس کے اندر چیننگ کر سکتے ہیں لائک میں اس کو چیننگ کرتی ہوں میں لکھتی ہوں کمپیوٹ ٹھیک ہے اب یہاں بھی چیننگ کر سکتی ہوں لائک میں یہاں لکھتی ہوں نائلا اور کہیں بھی چیننگ کرنی یہ ہے جسٹ آپ نے اس جگہ پہ کلک کرنا ہے اور وہاں چیننگ کرنا ہے لائک میں یہاں پہ کلک کر دیتی ہوں میں لکھ دیتی ہوں ambitious کچھ بھی لکھ سکتی ہوں ilm college کچھ بھی لکھنا ہے آپ نے یہاں پیچ کے اندر لکھ سکتے ہیں یہ بنے بنائے templates بن جائیں گے یہ دیکھیں کہ آپ جب cover page پہ ہیں تو آپ کے جتنے بھی option سے یہ سارے disable ہو گئے ہیں تو پریشان نہیں ہونا اگر آپ نے enable کرنا ہے کچھ کام کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے next page پہ آکے کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ enable ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کتاب میں کتنے سفیں ہیں دو سفیں ہیں آپ دوسرے سفیں پہ کھڑے ہو آپ نے اور pages ڈالنے ہیں اس کتاب میں اور pages ڈالنے ہوتے ہیں آپ blank pages پہ click کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ آپ کی pages آتے جائیں گے ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اندر 5 pages ڈال دی اوکی ہو گیا اچھا جی اب ہوتا ہے page break page break کا مطلب ہوتا ہے page کو 200 میں تقسیم کرنا یہ دیکھیں یہ 1 page کو 200 میں تقسیم کر دے گا پہلے ہمارے پاس 5 تھے وہ 200 میں تقسیم ہو گیا تو کتنے ہو گئے 6 ٹھیک ہو گیا اب بہت important چیز ہم کرنے لگے ہیں word کے اندر یہ بہت important ہے وہ ہے tables ٹھیک ہے tables کا مطلب کیا ہے row اور column آپ row اور column بنا سکتے ہیں اب کتنے column ہے 1,2,3,4 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 1,2,3,4 4 column ہیں ٹھیک ہے جب آپ insert میں جاتے ہیں تو یہی پہ آپ select کر لیتے ہیں کتنے row کتنے column ہو آپ دیکھیں ہمارے پاس 3 column 4 rows اوپر لکھا بھی ہوئے 3 multiply یہ دیکھیں یہ جگہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں 3 by 4 کا مطلب ہے 3 column 4 کا مطلب ہے 4 rows ٹھیک ہے اب آپ اس پہ click کریں یہ ہمارے پاس آ جائے گا آپ اس کا size بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کا size کم بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں اس میں کچھ اور ڈالنا چلتی ہوں right click کریں insert column to the left آپ اسے left پہ ڈال سکتے ہیں column note کیجئے کہ column left یا right ہوگا insert column to the right یہ دیکھیں right side پہ لیکن جب میں کہوں گی row above اور below ہوگی insert row above یہ دیکھیں insert row below below کا مطلب ہوتا ہے نیچے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ نے delete کرنا ہے right click delete cell cell delete کرنا ہے یہ دیکھیں یہ cell delete ہو گیا right click delete delete entire row پوری row delete کر دے گا entire column right click delete cell یہ دیکھو entire column پورا column delete کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بنے بنائے templates ہیں آپ ان کو templates کو use کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے جیسے click کیا یہ ویسے کا ویسا بن گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اسی کی ساتھ یہاں پہ ہوتے ہیں ہمارے پاس shading یہ دیکھیں آپ اس کی shading کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ shading اب آپ اس pen کا color change کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پہ آئیں اس کا color change کر لیں یہ دیکھیں میں نے اس کا color red کر دیا اسی طرح آپ اس کا border style change کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ border style change ہو گیا اسی طرح آپ اس کی border کی width کو change کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں اور موٹا ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو دوبارہ default setting میں لے آتے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں یہاں پر اس کو select کرتے ہیں اور یہاں ہوتا ہے border border, نیچے border, اوپر border ٹھیک ہے left, right no border, کوئی border نہیں all border, سارا in اندر آئے گا, باہر نہیں آئے گا ہم اس کو دھرہ اور clear کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں میں نے اسے select کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اسے select کر لیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں, جسے select کریں گے اوپر table design آ جائیں گے پہلے نہیں تھے یہ دیکھیں نہیں تھے جیسے ہی اس کو select کریں گے اس کو select کریں گے تو یہاں پہ آ جائیں گے design میں جائیں گے border یہ دیکھیں یہ borders اسی حساب سے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب میں کہتے ہوں no border کوئی border نہیں ہوں دیکھیں یہ لکھا ویسے اسی format میں جائے گا لیکن میں یہاں کچھ لکھتی ہوں ٹھیک ہے یہ اسی format میں لکھا ہوا نظر نہیں آرہا کس جگہ کہاں پہ کیا ہے اگر میں اس چیز کو چاہتی ہوں کہ مجھے نظر آئے لیکن print میں نظر نہ آئے تو میں no border یہاں کر کے layouts میں جا کے اس کا grid view own کر دوں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آئے گا لیکن آپ کو جب print میں دیکھو گے ctrl دبا کے p دباتے ہیں یہ print view آ جائے گا یہ دیکھیں یہ print view ہے تو یہ دیکھیں کہ print view میں یہ نظر نہیں آرہا لیکن آپ جب editing کر رہے ہیں تب نظر آرہا یعنی آپ کو نظر آئے کسی اور کو نظر نہ آئے تو یہ grid view ہوتا ہے آپ اسے دوبارہ off بھی کر سکتے ہیں design میں جا کے میں دوبارہ اس کو border میں لے آتی آپ دیکھیں کہ یہاں layout میں ایک ہوتا ہے draw آپ pen سے خود بھی draw کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ table میں draw کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یہاں پہ delete کا option ہے آپ اس کو delete کا وہی use کر سکتے ہیں delete cell delete کرے گا ٹھیک ہے entire column entire table یہ دیکھیں یہ table ہی delete کر دے گا ٹھیک ہے اسی کو select کرتے ہیں اس کے اس میں جاتے ہیں insert row above یہ دیکھیں اوپر ڈال دیا insert row below نیچے ڈال دیا right side پہ column ڈالنا ہے یہ right side پہ آ گیا اسی پہ click کریں left پہ ڈالنا ہے left پہ آ جائے گا up to you ٹھیک ہے merge کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا یہ دیکھیں میں اسے جوڑ اسے اکٹھا کر کے میں نے select کے سے کیا shift دوا کے shift دوا کے arrow کا sign اس طرف دائیں طرف لے کے گئی اس کے بعد میں نے merge cell پہ click کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جوڑ جائے گا اسی طرح column کو بھی آپ جوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں merge cell یہ کٹھا ہوگیا split کا مطلب ہوتا ہے حصوں میں تقسیم کرنا یہ split میں کتنے column ہو دو column ہو رو کتنی ہو ایک یہ دیکھیں دو رو ایک column اب split cell یہ دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ تین رو ہوں اور دو column میں ہو جائیں یہ دیکھیں اسی طرح split table یہ table کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا یہاں پہ arrow ہوگا یہ دیکھیں دو table پڑ گے اس کے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں اسی کے اندر اس کا اگر آپ نے size بڑا کرنا ہے size sota کرنا ہے تو آپ نیچے والا arrow click کر دیں گے اور جو لکھا ہو ہے top right side پہ ہو middle میں ہو درمیان میں ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں جیسے یہاں پہ کچھ لکھتی ہوں naila اب میں کہتی ہوں top right اس کا مطلب ہے اس طرف top middle top درمیان میں اس کے بعد یہاں آتے ہیں top right یہ دیکھیں top right یہاں پہ آتے ہیں top align center left یہ دیکھیں center left side پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح text decoration یہ دیکھیں cell کی margin بھی کر سکتے ہیں آپ وہ کیسے کریں گے یہ دیکھیں top سے کتنا دور ہو یہ set کر لیں left سے کتنا دور ہو یہ آپ set کر لیں ٹھیک ہو گیا اچھا اسی کے اندر ہم اگلے میں جاتے ہیں یہ میں اسے delete کر دوں table کو آگے جاتے ہیں pictures میں pictures پہ click کریں آپ یہاں کوئی بھی picture یہاں پہ ڈال سکتے ہیں like میں desktop پہ پہ پک پڑی ہے یہ پک پڑی ہے میں نے یہاں ڈال دی اس کی formatting change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے border لگا دیا اس border کا color change کرنا یہ دیکھیں border کا color change اٹھائے گا اس کے بعد یہ مختلف effects ہیں آپ effects ڈال سکتے ہیں اسی کے اندر shadow ہے آپ اس کا shadow ڈال سکتے ہیں اسی کے اندر یہاں reflection آرہا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے reflection آجائے گا اس کا to cut this reflection آیا ہوگا اسی کے اندر یہاں پہ glow ہے یہ دیکھیں یہ چمکنے لگ جائے گا اسی کے اندر یہاں پہ 3D rotation ہے آپ اس کی 3D rotation کر سکتے ہیں any direction کسی بھی direction میں ٹھیک ہے آچھا اب ہم آتے ہیں crop تصویروں کو آپ crop بھی کر سکتے ہیں اس پہ click کریں اور اس کو تھوڑا ادھر لے جائے یہ حصہ crop ہو جائے گا look at this crop ہو گیا اب ہم آتے ہیں اس کی coloring میں یہ دیکھیں یہاں color آپ ان کے colors بغیرہ بھی change کر سکتے ہیں یہ pictures کی formatting میں اسی طرح online net سے بھی آپ pictures ڈال سکتے ہیں اب آتے ہیں shapes میں اور shapes پہ click کریں گے وہ میں نہیں کروایا آپ لوگ نے خود کر لینا ہے net پہ click کر نا ہے net ka link دے گا جس آپ نے اس کے اوپر clicking کر لینا ہے کوئی بڑی بات نہیں آپ اس کو try کر لیتے ہیں گرین کلر کر لیتے ہیں پھر آتے ہیں ہم next پہ اور کچھ اور یہاں پہ apply کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ آکے اس کا fill color white کر دیتی اور کوئی چاند تارہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں fill color یہ white میں نے ایک جھنڈا بنا دیا جو آپ کی چیز ہے اس کی آپ rotation بھی کر سکتے ہیں میں یہاں آتی ہوں editing میں دیکھیں میں اس کو یوں کر لیتی ہوں اس کو سیدھا رکھ لیتے ہیں یہ triangle بنگی آپ اس کو جہاں مرضی کھماؤ یہ handle ہے یہ پکڑ گئے اس کو جہاں مرضی کھماؤ ٹھیک اچھا اسی طرح اس کی effects بھی chain کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح نیچے دیا ہو ہے shadow اسی طرح یہاں دیا ہوگا ہے reflection اسی طرح یہ glow کر رہا اسی طرح یہ 3D rotation میں آ جاتا ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے rotate کر سکتے آگے ہم دیکھتے ہیں اگلا insert میں ہمارے پاس ہے smart art smart art آپ نے chemistry کی کتاب یں پڑھی ہوں گی اس میں یہ smart art بڑا use ہوتا ہے جیسے کسی process کو دکھانا ہے تو یہ process کو دکھانے کے لیے آپ کا ہوگا لائک یہ یہاں پہ آئیں آپ کی slides میں کافی use کی ہے جیسے میں process پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا یہ process بھی آپ یہاں دکھا سکتے ٹھیک ہے اسی طرح hereriki دکھانی ہے insert میں جائیں smart art میں جائیں یہ مختلف list دی ہوئی ہے hereriki میں jائیں hereriki پہ کلک کریں enter کریں یہاں پہ کچھ بھی لکھتے جو بھی text لکھنے ہے یہ hereriki بھی آپ یہاں پہ show کرا سکتے ہیں آج کے لیکچر کے لئے اتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ